بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو یہ دیکھ لی گئے آج بنائیں گے ہم لوکی کے پکوڑے تو لوکی جو ہے ہم نے کاٹ لی ہے اس طریقے سے لوکی کو کاٹ لیا ہے اور اس کو کاٹ کے ہم رکھ دیں گے سائیڈ میں اب بناتے ہیں اس کا مسالہ جو کہ مسالہ ہے وہ بیسن سے بلکل بھی نہیں بنے گا یعنی اس کا بیٹر بنائیں گے جو اس میں ڈپ کر رہیں گے وہ بیسن سے بلکل بھی نہیں بنے گا اور بس آپ لوگ دیکھئے اور اگر بیڈیو ہماری تھوڑی سی بھی اچھی لگتی ہے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کر دیجئے اور ہاں جو میرے چینل پر نیو ہے وہ مجھے پیار سے سبسکرائب بھی کر لے تو بس دیکھتے ہیں بیٹر میں ہم کس چیز کا بیٹر بناتے ہیں پھر اس کو ڈپ کر کے اس کے پکوڑے بناتے ہیں تو بس یہاں پر ہے جو ہم لیں گے مککے کا آنٹا تو جو مککہ ہوتا ہے ہم اس کا آنٹا لیں گے یہاں پر ہم بیٹر کا بلکل بھی استعمال نہیں کریں گے اگدم ہٹ کے لائکی کے پکوڑے بنائیں گے اور مککے کا آنٹا اور لائکی تو آپ جانتے ہیں یہ کتنے فائدی مند ہوتے ہیں یہ بہت ہی تیسٹی لگتے ہیں اگدم کرسپی کرسپی پکوڑے بنیں گے اور اس میں ساتھ میں ہی ڈال لیں گے ہم ہم اس میں ڈالیں گے ہم تھوڑا سا ہی پوہ ڈالیں گے تو پوہ ڈالنا ہے جیسے کہ اپنے بلدی پریسان الگ کریں گے ہمیں تو یہاں پر ڈال دیں گے ہم تھوڑا سا پوہ تو یہ پوہ ڈال دیا ہم نے اور یہاں پر آ گئے ہم مشالوں کی طرف تو برس مسالے میں جیسا آپ تیکھا میٹھا کھاتے ہوں اس طریقے سے مسالے ڈالیں تو ہم نے لال میرچی ڈال دی تھوڑی سی ہلدی پوڑر ڈال دیا اور تھوڑا سا ہم نے اس میں ڈال دیا دھنیا پوڑر اور اب جو ڈالیں گے بو ہوگی اجوائن تو ہمیں اجوائن کو اس طریقے سے لینا ہے اور ہاتھوں سے کرنا ہے تھوڑا سا اس طرح سے کرس اور ڈال دیں گے اور یہاں پر ڈالیں گے ہم تھوڑا سا گرم مسالہ زیادہ نہیں ڈالنا ہے اگر آپ کو گرم مسالہ پسند نہیں ہے تو آپ گرم مسالے کو اسکیپ کر سکتے ہیں اور یہاں پر ڈالیں گے ہم ٹیسٹ کے مطابق نمک یہ ڈال دیا ہم نے ٹیسٹ کے مطابق نمک اور اب ڈالیں گے ہم اس میں پانی تو پانی ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے اور اس طرح سے ہم ملاتے جائیں گے تو ہمیں زیادہ جو بیٹر ہے زیادہ پتلا نہیں کرنا ہے اور یہ بیٹر جو ہے تیار ہو گیا ہے تو اس میں ڈال دیں گے ہم تھوڑی سی بالکل کچوری میں تھی جو کہ ہم نے ڈال دی ہے اور اس کو ہم یہ دیکھیں آپ اس طرح سے بیٹر تیار ہو جائے گا اور بس اب ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے اور اس میں ہم ابھی ڈالنا چاہتے ہیں دھنیا پر میرے پاس نہیں ہے دھنیا اس لئے اس میں دھنیا نہیں ڈالی اگر آپ کے پاس دھنیا ہو تو آپ دھنیا ڈال لیں کیونکہ ہمارے ہاں لوگ ڈاؤن کے ٹائم ابھی کچھ بھی نہیں ایسا مل رہا ہے تو بس چیزیں کم چلا لیں گے پر آپ اگر اس میں دھنیا ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں تو ملتے ہیں پکوڑا بناتے ٹائم تو یہاں پر ہے جو تیل گرم ہو گیا ہے اور ہم یہاں پر لوگ کی کو جو ہے اس طریقے سے ڈپ کریں گے اور یہ دیکھ لیجی تو یہ دیکھ لیجی اب ہم ان کو اچھے سے دیکھ لیتے ہیں اب ہم اس کو اس طریقے سے لٹا پوٹا کر کے سیکھ لیں گے اچھے سے پھر آپ سے ملتے ہیں تو ماشاء اللہ اللہ کا کرم ہوا اور دھنیا والا آ گیا اور اگرم فریس تاجہ تاجہ دھنیا ہے جو آ گئی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اگرم فریس دھنیا ہے یہ دیکھئے اور اب پکوڑوں میں چار چاند لگ جائیں گے کیونکہ دھنیا کے باگیر پکوڑے ادھورے ہیں تو اب ہمارے پکوڑے ہو جائیں گے پورے تو ان کو سکھنے کے بعد میں ہم ملائیں گے تھوڑی سی ویٹر میں دھنیا اور بنائیں گے دھنیا ڈال کے پکوڑے اب یہ سارا دھنیا جو ہے ہم جلدی سے ساپ تو نہیں کر پاتے پر ہم نے تھوڑا سا دھنیا اس میں سے ساپ کر لیا ہے اور ملا لیا ہے ویٹر میں چلیے ہم نکال لیتے ہیں پکوڑوں کو تو بس یہ دیکھ لیجئے پکوڑے بن کے ہو گئے ہیں بلکل تیار اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھ لگے تھے کھانے میں ایک دم کریسپی تھے اور اس کے ساتھ میں جو ہری مرچ تھی اس کو بھی ہم نے ڈیپ کر کے فرائی کر لیا تھا تو ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی تھی تو میرے پیارے پیارے دوستو اگر میری ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو لائک سیل اور کامنٹ جرور کر دیں اور جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ مجھے سبسکرائب کر لیں تو بس چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ